مفتہ اسماعیل صاحب کو جو ہمارے وزیر خزان ہے بڑے تواتر سے شریلنکا کی مثالیں دے دے کر عوام کو ڈرانے کی کوششوں میں مصروف ہے عوام پہلے ڈرے ہوئے ہیں نہ مزید ڈرائیں آپ کیسے ڈرہ رہے ہیں کہ دیکھو جی مہنگائی برداشت کرو چپ چاپ برداشت کرو چپ چاپ ٹیکسوں کا بوجھ اٹھاؤ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی شخصیت پانی جیسی ہے جس کی دو خاصیت ہیں ایک شفافیت اور دوسرا راستہ بنانے کی صلاحی ہے اس شخص کی زندگی جس کا نام عمران خان صاحب ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہیں نہ بیرونے ملک جائدادیں نہ فیکٹرییں ہیں ہے تو بس قوم کا درد رکھنے والا دل شباز شریف صاحب نے کہا کہ جی عمران کے حکم پر شوقت ترین نے پنجاب اور کے پی کے کو آئی ایم ایف ڈیل تڑوانے کا خط لکھنے کو کہا پہلی بات تو یہ ہے ہماری گفتگو جو ٹیپ کی گئی ہے اور جو ریلیس کی گئی ہے یہ ڈاکٹرڈ ہے ہم نے کوئی آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا ہم نے کوئی کسی کو کوئی لیک نہیں کی جھاگڑا صاحب نے چیلنج کیا مفتہ صاحب کو کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کوئی خط لکھا ہے یا ان کو انفارم کیا ہے تو آپ پروف کر دیں اور میں استیفہ دے دوں گا جو موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے تمام شرائط مان لی ہیں اب ظاہری بات ہے اس کے لئے نتائج ہوں گے اب ہم کو بھگتنا پڑیں گے دو ہزار تیس کا جو سال ہے ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا سال ثابت ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور ہوگا پہلے تو انہوں نے ساڑھے گیارہ فیصد کہا تھا کہ ہماری ایوریج انفلیشن ہوگی ابھی حکومت نے بیس فیصد انہوں نے کہا ہے ایوریج ہوگی کبھی ایوریج اتنی نہیں ہوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدی تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی جد و جہود سرگودہ کے بعد گجرات میں پاور شو کپتان کے ہاؤس آف شریف پر تاک تاک کے بار آئی ایم ایف کا پاکستان کے لئے انتباہ وزیر خزانہ شریلنکا کی مثال دیتے نہیں تھک رہے ادارہ شماریات کے ہوش روبہ اعداد و شمار قیامت خیص سلاب کے آفٹر شوکس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تباہ و برباد تیلوے کا نظام درہم برہم ملک کی بقاہ کے لئے سیاسی استحقام نہ گزیر جلد انتخابات ہی مشکلات کا واحد حل تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی جد و جہود میں تیزی آ گئی ہے سرگودہ میں تاریخی جلسے کے بعد کپتان نے گجرات کا رکھ کر لیا گجرات میں گزشتہ رات سے ہی جلسہ گاہ میں میلے کا سما رہا کھلاڑیوں اور عوام کی بڑی تعداد رات تک جلسہ گاہ میں موجود رہی جس پر مجبور ہو کر انتظامیہ کو جلسہ گاہ کی لائٹس آف کرنا پڑی کہ لوگ گھروں کو جائیں اب لوگوں کا جذبہ جوش ولولہ دیدنی ہے آج بھی جلسہ گاہ میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ دوپہر سے ہی تیز ہو گیا شدید گرمی میں لوگ تحریک انصاف کی کال پر لبیک کہتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچے یہ وہ لوگ ہیں جو کیمے کے نان یا ایک پلیٹ پلاو یا جو پلاو کے ساتھ بریانی کہہ لیں وہ دے کر نہیں لائے گئے یہ وہ لوگ ہیں یہ جو پانسو یا ہزار روپے دے کر نہیں لائے گئے یہ بلکہ باشاور لوگ ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ مسلم لگ نون اور پیپس پارٹی نے باریاں لے لے کر ملک کو کہاں پہنچا دیا کہاں لا کھڑا کیا ان لوگوں نے دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا عمران خان سے انہیں امیدیں تھیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لئے کچھ کرے گا عمران خان کی زندگی ملکی خدمت سے عبارت ہے جب تک کھیل کے میدان میں رہے زیادہ دیکھئے زیادہ سنیئے جب تک عمران خان صاحب کھیل کے میدان میں خدمات دیتے رہے تو سبز ہلالی پرچم کو سر بلند رکھا جب سماجی خدمت کے میدان میں قدم رکھا تو ملک کو شوقت خانم جیسا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال دیا جہاں غریبوں کے لئے علاج کا بھی وہی میار ہے جو کسی امیر انسان کو حاصل ہے بلا رنگ و نسل کی تفریق صرف خدمت کا جذبہ وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں ایسے افراد میسر ہوتے ہیں اور اگر ایسے افراد حکمران بنا دیے جائیں تو قوموں کی تقدیریں بتل جاتی ہیں لیکن پاکستان میں ایسی تبدیلی کہاں برداشت ہو سکتی تھی تو امریکی سرپرستی میں رجیم چینج لانچ کر دیا گیا مقامی سیاسی کٹ پتلیوں اور ان کے ہنڈلرز نے پاکستان کی ترقی کا سفر روکنے کے لئے تمام حربیں استعمال کیے خرید و فروغ کی ایسی منڈی لگی جو پوری دنیا نے دیکھی جمہوریت کے نام پر ایسا تماشا کیا گیا کہ قوم کا سر شرم سے جھم گیا یہ پہلا کلپ چلائے گا ٹیم اچھے ذرا گوھر سے سنیے گا ناظرین یہ جو امران خان صاحب ہیں ان کی شخصیت پانی جیسی ہے جس کی دو خاصیت ہیں کیا خاصیت جی ایک شفافیت اور دوسرا راستہ بنانے کی صلاحیت شفافیت امران خان کی زندگی کا خاص ہے اس کی زندگی ہی اس شخص کی زندگی جس کا نام امران خان صاحب ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہیں نہ بیرون ملک جائدادیں نہ فیکٹرییں ہیں ہے تو بس قوم کا درد رکھنے والا دل اور دوسرا خاص ہے امران خان کا پتہ ہے کیا وہ بھی پانی کی طرح کبھی رکتا نہیں ہے جھکتا نہیں ہے پانی کبھی رکتا نہیں ہے پھیرتا نہیں ہے اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اس کے لئے کوئی کام نممکن نہیں ہے ورلڈ کپ جیتنا تھا تو کوئی روک نہیں سکا فری کینسر اسپتال کا آئیڈیا تھی تو دنیا نے دیوانے کا خواب قرار دیا لیکن پھر اسی دنیا نے وہ موجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا چیارٹی سے اتنا بڑا اسپتال نہ صرف قائم ہوا بلکہ آج بھی پوری طرح غریبوں کی خدمت میں پیش پیش ہے نمل یونیورسٹی کی مثال ہمارے سامنے ہیں کس طرح آلہ میار کی تعلیم کا پاکستان میں حصول اور جب پھر سیاست میں قدم رکھا تو گیم ہی بدل دی گیم ہی تبدیل کر ڈالا باریاں لینے والے سب پر ایک کپتان بھاری پڑ گیا ایسا بھاری پڑا کہ اقتدار میں ہو کر بھی آج شباہ شریف صاحب ان کو چین ہی نہیں آرہا ذرا سنیے گا بلکل ٹھیک فرمایا شباہ شریف صاحب آپ نے بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کو چھینک مارنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی ازادی گروی رکھ دیتے ہیں غلامی کا توک گلے میں ڈال لیتے ہیں اچھے خوبصورت شیر شاید آج کے حالات پر ہی سادے کاتا ہے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یک جا اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے سن رہے ہیں آپ ناظرین یہ حاکم ہماری سزا ہے یہ ہم پر اس لیے مسلط کیے گئے کہ ہم حق بات پر یک جا نہیں ہوئے ہم ریجیم چینج کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوئے اس سارے منظر نامے میں آئی ایم ایف کی رپورٹ جاری کی گئی جس میں موجودہ حکومت کے بیانیے کو یک سر مسترد کر دیا گیا یہ جو سبز باگ دکھائے جا رہے ہیں قوم کو کہ جس سب اچھے ہیں ہم نے دیوالیاں انہیں سے بچا لیا ملک کو سب جھوٹ اور فریب ثابت ہو گیا آئی ایم ایف کی رپورٹ میں صاف کہا گیا کہ پاکستان اس وقت معاشی دورہائی پر کھڑا ہوئے اتحادی حکومت پارلیمنٹ میں کمزور اکثریت کی حامل ہے ملک میں مہنگائی کی رشارہ بلند ہونے کا امکان ہے جبکہ اس رپورٹ میں جو سب سے خطرناک بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک گرمظہروں کا خدشہ آئی ایم ایف کو یہ خدشہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اچھا دوسری طرف جو ہیں وزیر خزانہ بے چین میں ہیں جی سب اچھا ہے سب اچھائی کی رپورٹ دے رہے ہیں بڑے سکون میں ہیں اور اپنی ہر ناکامی ہر ناہلی کا ملبہ سابق جو حکومت ہے اس پر گراتے دکھائی دے رہے ہیں اگر سارے ملبے سابق حکومت پر گرانے تھے تو کیوں آئے تھے پھر آپ لوگ کچھ کرنا تھانا کہتے تھے مہنگائی ختم کر دیں گے عمران خان سے شٹکارہ مل جائے ایک دفعیس قوم کو آئیں گے قوم کی تقدیر بدل دیں گے قسمت بدل دیں گے بدل دی قسمت اب سارا ملبہ ان پر گراتے چلے جاتے ہیں جب آتے ہیں مائک ملتے ہیں پریس کانفرس کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو بات یہی کرتے ہیں کہ عمران خان تھا نا یہ کر کے چلا گیا پیٹے کی قومت ہی وہ کر کے چلے گی تو آپ لوگ کیوں آئے تھے کیا کرنے آئے تھے یہ کرنے آئے تھے جو کر رہے ہیں ذرا چلائیں گے مفتا اسماعیل کا کلپ جس سنا آپ نے مفتا اسماعیل صاحب کو جو ہمارے وزیر خزان ہے بڑے تواتر سے شریلنکہ کی مثالیں دے دے کر عوام کو ڈرانے کی کوششوں میں مصروف ہے عوام پہلے ڈرے ہوئے ہیں نہ مزید ڈرائیں آپ کیسے ڈرارے ہیں کہ دیکھو جی مہنگائی برداشت کرو چپ چاپ برداشت کرو چپ چاپ ٹیکسوں کا بوجھ اٹھاؤ مہنگی بجلی کے بل بھرو مہنگی گیس کری دو لیکن شکوانا کرنا گلانا کرنا ورنہ شریلنکہ کی طرح ملک دیوالیا ہو جائے گا یہ ہمارے وزیر خزان ہے سنے کیا باتیں کہہ رہے ہیں شاید میرے خیال سے غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں کس طرح مفتا اسماعیل صاحب غلط نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہی تو واقع شریلنکہ جیسی حالت ہو جائے گی اس حکومت سے بہتری کی امید نہ کرنا ان سے بہتری کی امید میرے خیال سے کوئی پاگلپن ہے ایک طرف آئی ایم ایف کی رپورٹ نے مسلمی نون کے بیانیہ کو بقائطہ مسترد کیا اور دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ پھر درست ثابت ہو گیا آئی ایم ایف نے عمران خان کے جلد از جلد انتخابات کے مطالبے پر محصب کر دی ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پاکستان کی خراب جو معاشی صورتحال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کمزور حکومت کو قرار دیا گیا ہے دو ووٹوں پر کھڑی اس حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کی معاشی اور اقتصادی بہتری کیا ممکن ہے بلکل ممکن نہیں ہے ہرگز نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہی کسی بھی معاشی اقتصادی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں آپ اقتصادی ترقی کے لیے آپ کو پتہ ہے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے سیاسی استحقام ہے اس وقت ہمارے ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہے نا اور یہی بات عمران خان کہہ رہا ہے کہ ملک کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے نہ صرف ضرورت بلکہ اشت ضرورت فوری طور پر استحقام ہونا چاہیے اور وہ کیسے ہوگا انتخابات سے ہی ہوگا موجودہ حکومت آج گری کل گری ایسی سیچویشن ایسی صورتحال سے دو چار ہے جو یقینی طور پر اسیاسی استحقام کا باعث ہوگا لیکن یہ مسلم لیگ نون سمیت حکمران اتحاد میں شامل کسی جماعت کو گوارہ نہیں یہ اقتدار میں ہے کر اپنے آپ کو این آر او ٹو دینے کی کوششوں میں مصروف ہے انہیں عوام کے درس سے زیادہ اپنی کرپشن کے پیسے بچانے کی فکر عوام کے درس سے کوئی ساروکار نہیں ہے عوام کی ٹینشن عوام کی پریشانی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں اپنے اوپر سے مقدمات ختم کروانے کی فکر ہے انہیں عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہے ان کا اگر بس چلے نا تو عوام پہ بھی ٹیکس لگا دے کہ ایک سانس لے اور اتنا ٹیکس دے دوسری سانس لے اس پہ اتنا ٹیکس ہو جائے گا عمران خان نے عوام کو ریلیف دیا تو انہیں تکلیف ہو گئی اب تک یہ اسی تکلیف سے بلبل آ رہے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف کیوں دیا کیوں دیا درہ سنیے گا سنا آپ نے یہ ہے ساری تکلیف مسلم اگنون کو کہ کپتان نے عوام کو ریلیف دیا تو کیوں دیا عوام کو سبسیڈی دی تو کیوں دی عوام کے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں تو کیوں کی کیونکہ ان کے دور اقتدار میں تو ان کی ترجیحات عوام تھی نہیں اور انہیں تو بس اپنی بزنس ایمپائرز کھڑی کرنی تھی اپنے کاروباری تعلقات مستحکم کرنے تھے انہیں اپنی تجوریاں بھرنی تھی اور اب بھی لگے ہوئے ہیں عوام اور عوام کے لئے کام کرنے والے شاید ان کے لئے کسی دشمن سے کم نہیں ہے اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے بڑی تکلیف ہوئی مجھے بڑی عذیت ہوئی آپ بھی ذرا سنیے گا آپ کو بڑی عذیت ہوگی کہ حکومت نے ٹیکسز کے لئے یہ جو فلاحی ادارے ہیں جو خود زکاة اور خیرات پر چل رہے ہیں ان سے بھی ٹیکس جمع کرنے شروع کر دی ہیں ان سے بھی ٹیکس جمع کر رہی ہے مفتہ اسمال صاحب خدارہ رحم کریں کہیں تو عوام کو ریلیف مل جانے دیں کسی کو تو عوام کی خدمت کر لینے دیں آپ لوگوں کی شاہ خرچیوں غیر ملکی دوروں کا جو بوجھ ہے وہ کم از کم ان خیراتی داروں پر تو نہ ڈالیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان بہت بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں یہ سلاب جہاں بڑے پیمانے پر تباہی لائے وہیں اس سے بھی جو بڑی آزمائشیں ہیں وہ آنے والے وقت میں قوم پر آ سکتی ہیں اور اس وقت ملک میں جو مواصلاتی نظام ہے تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں ہزاروں کلومیٹر طویل سڑکیں بہت چکی ہیں بڑی تعداد میں رابطہ پل تباہ ہو گئے ہیں ریلوے کا نظام متاثر ہے اور سندھ کا دیگر سوبوں سے ریلوے کا ذریعہ رابطہ ہے وہ منقطع ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بڑی تباہی سے دو چار ہے اس کی بحالی میں کئی سال درکار ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئندہ چند ماہ بعد جو نہری نظام ہے اس سے منسلک ذریعی اراضی پر بھی یہ جو فصلیں ہیں ان کی کاش متاثر ہو سکتی ہے اور پاکستان کے مشت میں ذرات کا ایک اہم حصہ ہے پاکستان میں فصلوں کے متاثر ہونے سے جناس کی جو کمی ہے اس کو درامدہ سے پورا کیا جائے گا جو کہ پھر مشت پر آپ کہلیں کہ درامدہ بلکی صورت میں بوجھ بنے گا اب اس کے علاوہ دہی علاقوں میں جو ذرات ہیں ان کے شعبے سے منسلک جو روزگار ہیں وہ بھی متاثر ہونے سے ملک میں غربت کی شرعہ میں ظاہری باتیں اضافہ ہی ہوگا اضافہ کا امکان ہے بقاعدہ تو بات کو اگر میں مختصر کروں تو معاملہ صرف سلاب متاثر ان کی امداد و بحالی کا نہیں ہے بلکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ دیکھ لیں کہاں تک جائیں گے امداد اتیات سے پاکستان اس مشکل کا سامنا نہیں کر سکتا اس کے لیے پاکستان کو زبردست جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں اس کی ضرورت ہے جو سیاسی استحقام سے ہی منسلک ہوں گی اور یہی عمران خان کا بیانی ہے اسی کے لیے وہ بندہ جدو جہود کر رہے ہیں ملک بھر میں جلسوں کے ذریعے و عوام تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ان کی مقبولیت دیکھ کر حکومتی جو وزراء ہیں مشیران ہیں ان کی کام پیٹ آنگ رہی ہیں انہوں کو کچھ نہیں مل رہا تو جلسوں پہ تنقید کر رہے ہیں انہیں تکلیف ہے کہ تحریک انصاف ہر شہر میں ہر جگہ اپنے پندال بھر لیتی ہے گھنٹوں پہلے کال دیتی ہے اور اگلے دن پندال بھرا ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں واقعی جب میں گفیر کہا جاتا ہے دن بھائر میڈیا میں تحریک انصاف کے جلسے کی کوریج ہوتی ہے اور پھر عمران خان مقبول سے مقبول تر ہوتے جا رہے ہیں وقال عمران خان کے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اسلی ملک نون اور اس کی تحادی جماعتوں کو جو انہوں نے بھانپ لی ہے سمجھ آ گئی ان کو پتہ چل گئے اور کس طرح سے انہیں پتہ چلتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جواب دے رہے ہیں یہ ذرا سنیے گا تلال چودری صاحب اچھا تلال چودری صاحب آپ لوگوں کو جلسے کرنے پر اتراز کیوں ہیں ایک سیاسی جماعت کی جمہوری سرگرمی سے آپ لوگ کیوں اتنے خائف ہیں جلسوں سے صلاح متاثرین کی مدد میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ آپ کو روکا جا رہے ہیں صلاح متاثرین کی امداد سے مجھے کیا سمجھ آتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں انہیں تکلیف کیا ہے انہیں تکلیف ہے کہ عوام کپتان کے ساتھ کھڑی ہے آپ نواز شریف کی ناہلی کا رونا رو رہے ہیں کیا مسلم اگنون میں کوئی اثر آنما نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف انتخاب لڑ سکے آپ کو نواز شریف کو ہی انتخاب لڑوان ہے شکر منائے کہ اللہ نے آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے ورنہ آپ کے لیڈر کا وہ حشر ہوتا کہ موچھ پانے کی جگہ نہ ملتی قوم جانتی ہے کہ ایک ایک دن جو گزر رہے آپ کے اقتدار میں وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے یہ ہمارا امتحان ہے اگر ہم اس امتحان میں سرخ رو نہ ہو سکے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کوئی بھی قوت کوئی بھی سپر پاور ہمیں فنہ ہونے سے بچا نہیں سکے گی ہمارا نام تاریخ سے مٹ جائے گا خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا خدا نہ خواستہ ہم ایک بھولی بسری داستان بن کے رہ جائیں گے خدا نہ خواستہ یہی گفلت ہم سے پہلے قوموں نے کی اور آج ان کا کوئی نشان نہیں ہے یہ سلاب کی تباہ کاریاں اس کے بعد کے جو درپیش معاشی اقتصادی چیلنجز ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنی بقاہ کی جنگ لڑنی ہے یہ جنگ ویسی نہیں ہے جیسی ہم نے سن انیس سو پینسٹ میں لڑی تھی یہ جنگ ذرا مختلف ہوگی اس جنگ میں ہمارے سامنے دشمن موجود تھا جس نے جاریت کی ہم نے جاریت کا جواب دے کر اپنی عرض پاک کا دفاع کیا یہ دوہزار بائیس سپٹمبر ہم سے کچھ اور تقاضہ کر رہے ہیں ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ عملی کوشش کریں آگے بڑھیں اپنے ہم بطنوں کے لیے یہ ملک کی بقا کی جدو جہد ہے ہمیں صبر کرنا ہے جدو جہد کرنی ہے مسلسل محنت کرنی ہے غافل نہیں ہونے ساتھ نہیں چھوڑنے سہارا بننے طاقت بننے دوسرے کا ہاتھ تھامنے مشکل کس گھڑی میں ایک قوم کی طرح کھڑے ہونے ہیں اس عظم کے ساتھ کے حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہوں مشکلیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں ہم آگے بڑھیں گے مدد کے لیے ساتھ دینے کے لیے دکھ بانٹنے کے لیے ایک ہو کر ہم ساری آزمائشوں مشکلات کا مقابلہ کریں گے اور نکل جائیں گے اس سے کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرے قائد ہم سب کے قائد قائد عظم محمد علی جناہ کا یہ کال غلط نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنے اور قائم رہے گا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی بابا اے قوم کے اس کال پر میرا ایمان کی حد تک یقین ہے پاکستان زندہ بات ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین آئی ایم ایف نے کر دیا خبردار اگلا سال ہوگا مزید دشوار وزیراعظم نے بھی کر لیا لاچاری کا اعتراف معاشی تباہی کا کون ہے ذمہ دار حکومت اپوزیشن میں جاری لفظی جو وار ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید مشکل فیصلے ہوں گے اور عوام کو ریلیف کب تک ملے گا عوام یہی جاننا چاہتی ہیں سب سوالوں کے جواب لینے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں صاحب بھی پیفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین صاحب ترین صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے شوکت ترین صاحب لیگی اراکی نے پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر آزم نے چیئرمن پی ٹی آئی کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور شبا شریف صاحب نے کہا کہ جی عمران کے حکم پر شوکت ترین نے پنجاب اور کے پی کے کو آئی ایم ایف ڈیل تڑوانے کا خط لکھنے کو کہا مل دشمنی اور کیا ہوگی کہ پاکستان کو ڈیفولٹ کرانے کی اور شریلنکا بنانے کی سازش کی گئی وزیر آزم کے اس بیان پر آپ کا کیا رد عمل ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری گفتگو جو ٹیپ کی گئی ہے اور جو ریلیس کی گئی ہے یہ ڈاکٹرڈ ہے دوسری چیزے اس کا جو کنٹنٹ ہے اور وہ اس کو سرعام لانا یہ ایک اسم سے یہ لا کے اگنسٹ ہے سپریم کورٹ کی جیجونٹس کے اگنسٹ ہے میں ان دونوں چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھتا ہوں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ہم نے اگر کوئی بات ہو رہی تھی آپس سے ہم ڈسکشنز کر رہے تھے اس کا لبے لباب آپ کیا ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ یہ ہوا کہ کے پی نے ایک خط لکھا مفتا اسماعیل صاحب کو اور کہا کہ جی میں آپ کو دو مہینے سے بجٹ کے بعد سے فال آف کر رہا ہوں سو بلین روپے کا آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں فاتا کے جو ہم لوگ آپ نے مجھے پیسے دینے تھے سیعت کارڈ کے پیسے دینے تھے تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بائی دو وے فلیڈز بھی آگئے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کے اوپر ہمیں جو سرپلس ہم نے دینا ہے ہو سکتا اس میں توڑی دشواری ہو یہ لبے لباب اس کا ریزلٹ تھا ہم نے کوئی آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا ہم نے کوئی کسی کو کوئی لیک نہیں کی جھاگڑا صاحب نے چیلنج کیا مفتا صاحب کو کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو تو اس چیز کو تو یہیں ختم کریں کہ اس پوری جو یہ کانٹروورسی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ صرف یہ جھاگڑا صاحب نے ایک خط لکھا پنجاب نے تو خط بھی نہیں لکھا پنجاب نے آپس میں جو ہماری گفتگوئی اس پر شاید انہوں نے کوئی خط بنایا ہو لیکن وہ نہیں لکھا تو اس کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ میں نے ہم لوگوں نے کوئی ہم نے قدداری کیے اور اس کو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سکٹل کرنے کی کوشش کیے تو یہ جو ہے یہ صرف الزام تراشی ہے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جنوری کے بیچ میں جب ہم لوگ آئی ایم ایف کا جو سکس ٹرانش کر رہے تھے اس وقت ان کی ساری لیڈرشپ ہے جس میں شباہ شریف صاحبی تھے اور باقی جو بڑے بڑے لیڈر ان کے تھے بلاول صاحب تھے خاکان عبازی صاحب تھے یہ سارے اپنا احسن اقبال صاحب تھے اس کے بعد خواجہ عاصف صاحب تھے آپ نے رانہ سناولہ صاحب تھے ان ساروں نے کھڑے ہو کے آئی ایم ایف کی ڈیل کو کہا کہ یہ بالکل ہماری ساورینٹی کے اوپر ایک قسم کے ڈاکہ ہے اور ہم اس کو رت کرتے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ یہ آپ تو اس وقت تو کر رہے ہیں ہم آئیں گے تو ہم اس کو بالکل ختم کر دیں گے تو کیا وہ کیا تھا وہ تو ڈیریکٹ تھریڈ تھی آئی ایم ایف کو ہم نے ان کو کیا غدار کہا انہوں نے اب اس سرٹیفیکیٹ بانٹنا شروع کر دیں گداری کے یہ شاکت ترین پر شاکت غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے بلایا تھا مجھے تھائلنٹ سے میں جو سٹی بینک میں تھا ساٹھ لاک روپے پچاس لاک روپے ہمیں مہینے لے رہا تھا اور مجھے ایک لاک پچھتر ہزار روپے دے دیا تھا اور میں نے وہ بھی ٹیکس میں دے دیتا تھا اور میں نے ٹرن راؤنڈ کرا دیا تھا جناب اس کو حبی بینک کو یہ وہی شاکت ترین ہے جس نے سہمت این ایف سی کر رہا ہے وہ غدار ہے یہ وہی شاکت ترین ہے جس نے جناب ریکوڈک کروایا اگینسٹ آل اپوزیشن یہ غدار ہے جس کا والد جو ہے وہ برتیانے کی جیل میں بھی رہ چکا ہے اور ہندوستان کی جیل میں بھی رہ چکا ہے ان کو چاہیے کہ یہ غداری کے یہ سرٹیفیکیٹ بانٹنا بند کر دے اور اس میں کوئی سچائی نہ ہے کیا حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب جب ٹیلی تھون کرنے لگے تھے تو پروونسز نے یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس سرپلس جو ہم نے دینے ہیں فیڈریشن کو تو میرے خال میں آئی ایم ایف کو یہ کہا جائے کہ ہمیں یہ استعمال کیے جائیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریں فیڈریشن سے اور یہ ہم نے کرنے ہی تھی اور آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ ہمیں ایڈیشنالٹی چاہیے اور ہم نے ان کو اس لیے ایڈوائز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کووڈ میں یہ کیا کووڈ کے بیچ میں ہم نے ایڈیشنال پیسے لیے آئی ایم ایف سے تو یہ ہم ان کو ایک ہمارے لیے دو سو بیس ملین لوگ جو ایفیکٹ ہوئے ہیں تو وہ بہت عزیز ہیں ہم تو ہر وہ سنجیشن دیں گے جو ان کے لیے ہے اور یہ پیسے جو ہمارے اپنے پیسے ہیں یہ ہم ان پہ نہیں آگر لگائیں گے اور سرپلس رکھ دیں گے اور پھر جا کے لوگوں سے بھیک مانگیں گے دنیا سے بھیک مانگیں گے اور کرزے لیں گے اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ ہم آئی ایم ایف کو کہیں ہمیں یہ استعمال کرنے دیں یہ ہے ایڈ دی اینڈ یہ کرکس ہے اچھا ترین صاحب آپ نے ابھی کرونا کا ذکر کیا تھا کووٹ کا ذکر کہتا ہے چین میں جو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کی ویسے لوگ ڈاؤن کے خرشات کی وجہ سے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید تین فیصد تک کمی ہوئی ہے پھر برطانوی جو خام تیل ہے وہ بھی دو اشاریہ نو سفر ڈالر کمی ہوئی ہے اس میں تو حیرانی والی بات ہے کہ پاکستان میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کیا حکومت جان بوچ کر عوام کو ریلیف فرام نہیں کرنا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف سے کرزے کی کس مل چکی ہے لیکن اس عوام کو حکومت کتنا فائدہ پہنچائے گی عوام کو تو دیکھیں نا بہت زیادہ اس طرح کی ٹرم سمجھ نہیں آتی ہیں ان کو پولیسی سٹرائٹیجی یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کم کریں بس عام الفاظ میں بتائیں کہ ہمیں کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن جی بات یہ ہے کیمتیں زیادہ کم نہیں کی کیونکہ ان کی ایم ایف کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہے کہ آٹھ سو پچھپن بیلین کا انہوں نے پترولیم لیوی جو ہے لگا ہے اور آٹھ سو پچھپن بیلین اس لیے لات اف منی تو یہ جیسے ہی قیمتیں کم ہوں گی اس کو بڑھا دیں گے اور قیمتیں زیادہ کم نہیں کریں گے کیونکہ ان کی یہ کمیٹمنٹ ہے اور وہ کمیٹمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے چار اشاریہ چھ فیصد پر لے کے آگئے ہیں اور اگر یہ نہیں بڑھائیں گے یہ نہیں مطلب پی ڈیل ریکاور کریں گے تو ان کی ریونیو کم ہوں گے کیونکہ دوسری سائیڈ پر ایف بی آر کے ریونیو جو ہیں وہ بھی بائیس فیصد انہوں نے بڑھائیں حالانکہ ہم نے تو تقریباً تیس فیصد بڑھائے تھے اور وہ بائیس فیصد بھی پہلے دو مہینوں میں صرف ساڑھے نو فیصد ہیں تو ایک قسم سے ریونیو کی شارٹیج ہے اس کی وجہ سے یہ جو ایک قسم سے پرائسز نیچے گئی ہیں اس کا بینفیٹ لوگوں کو پاس آن نہیں کر رہے ٹھیک ہے اچھا لیکن ایک اور بات شاکترین صاحب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پروگرام کی بحالی کے بعد حکومت کا دعویٰ تھا کہ جو ڈالر ہے وہ ایک سو پیچاسی تک آ جائے گا اب یہ سوال ہے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکے گا ملک میں مہنگائی کام ہونے کے وجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے وزیر خزانہ بڑے بڑے دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں تو کیا واقعی یہ جو ملکی صورتحال معاشی یہ آپ کو لگتا کہ بہتر ہو جائے گی رسے کہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پولٹیکل آنسرٹینٹی بریڈز ایکنامک انسٹیبلیٹی یہ آئی ایم ایف کا جو ایک قسم سے پروگرام ہوا ہے اور دیکھیں سخت پروگرام بہت ہی سخت پروگرام ہے لیکن یہ ضروری تھا اس لیے کہ اس سے انلاک ہوتی ہیں باقی قسم کی جو آپ کی فنانسنگ ہوتی ہے باقی جو ورل بینک ہوا ایشنی ڈیولمنٹ بینک ہوا اس کے بعد یہ آپ کا اسلامی ڈیولمنٹ بینک ہے اس طریقے سے باقی جو ملک ہیں وہ پیسے دیتے ہیں آپ کو تو اس لیے اور پھر آپ کیپٹل مارکٹس بھی جا سکتے ہیں دنیا کے بیچ میں جب آپ جا کے یورپ بانڈ وغیرہ ریز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ ان کی جو فنانسنگ نیڈز وہ کافی زیادہ ہیں میرے خیال میں تقریبا سنتیس سے چالیس بلین ڈالر کی ہیں وہ ضروری تھا تو اس کا مطلب ہے ہم نے ڈیفارڈ جو ہے وہ ڈیفارڈ کی طرف جو ایک قسم سے ہم جا رہے تھے تو وہ تو ایک قسم سے ہم نے وہ رک گیا لیکن جو اوورال جو اکنامک سیچویشن ہے وہ ابھی بھی پریکیریس ہے آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ ستائیس فیصد چلی گئی ہے آپ کی جو سنسیٹیف پرائیس انڈیکس ہے مجھے نہیں معلوم کہ آج نمبر کیا ہے لیکن پچھلا نمبر تقریبا ٹالیس فیصد تھا آپ کے جو ہیں جو جس طرح میں نے کہا کہ ٹیکس صرف ابھی نو ساڑے نو پرسنٹ بنا اور گروہ کا انہوں نے جو ٹارگٹ ہے وہ کہا ہے کہ وہ ابھی دو فیصد ہوگا پہلے یہ پانچ پہ تھے بجٹ کے بارے ایم نے ساڑے تین کا یہ ابھی دو پہ آگئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوں گی جب تک کہ ایکنامک پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اور لوگ پاکستان میں واپس انویسٹ کرنا نہیں شروع کریں گے ٹھیک ہے مفتہ صاحب نے ایک اور دعویٰ کی ہے بات کروں گی آپ سے شوکر تنین صاحب آپ ہمارے صاحب موجود ہیں بریک کا مجھے کہا جا رہے ہیں ناظرین بریک کے بعد ملاقات ہوتے ہیں ویلکم بیک شوکر تنین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شوکر تنین صاحب مفتہ صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ جی آگست دو ہزار بائیس میں جو توانائی کا شو بیس کی درامدہ دو ارب ڈالر رہی ہیں جو گزشتہ برس کی درامدہ سے پانچ فیصد زیادہ ہیں تو کیا یہ بات درست ہے صحیح جو امپورٹس ہیں وہ تو آپ نے دیکھی لیا کچھ چھ بلین پر پھر سے چلی گئی ہیں سکس پوائنٹ ٹو ہے یا سکس پوائنٹ وان ہے اور اس وقت بھی انہوں نے جتنا بھی انہوں نے جون کے بیچ میں دبا کے انہوں نے تیل ڈیزل وغیرہ امپورٹ کیا تھا اس کے افیکٹ یہ وہ ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے جولائی میں بھی کم امپورٹ کی اور آگست میں بھی تھوڑی کم امپورٹ کی لیکن یہ جو ہے یہ اس طرح چلتا نہیں ہے نا کام یہ اب آپ دیکھیں گے سپٹمبر کے بیچ میں یہ جو آئیں گے نمبرز وہ پھر ایلیویٹڈ ہوں گے اور اس میں صرف دو چیزیں ان کو بچا سکتی ہیں اور ایک ایک ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ ہماری پیک جو 3.1 بلین ہم چھوڑ کے کہتے اس سے پچھلے مہینے تو یہ 2.2 پہ آگئی تھی اس طرح چنہیں بہتر ہوئی 2.5 لیکن اس کو آگے بڑھنا ہے یہ 3.1 سے اس وقت اگر ہم ہوتے تو اس وقت 3.6 3.7 بلین پہ کہیں ایکسپورٹ ہوتی اور آپ کے ریمٹن سے جو 3.1 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ پہلے تو 2.5 پہ آئی ہیں اس دفعہ میرے حال میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ 2.7 ہے لیکن 2.7 اور 2.5 اگر کیا جائے تو یہ 5.2 بنتا ہے اور آپ کی جو 6.2 6.3 ہے وہ آپ کا اور اس میں سرویسز کا اگر ڈیفیسٹ ڈال دیا جائے تو تو فسکل ڈیفیسٹ جو آپ کا current account ڈیفیسٹ تو ابھی بھی elevated ہے billion ڈالر پلس ہے تو اور یہ اس وقت ہے جس وقت آپ کی growth جو ہے وہ کافی گر چکی ہے تو مخفتہ صاحب جو مرضی کہتے رہیں یہ تو آپ ان کو پتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب تک exports نہیں بڑھیں گی جب تک remittances نہیں بڑھیں گی foreign direct investment nose ڈائیف کر گئی ہے جب تک وہ نہیں بڑھے گا تو ہم current account جو ہے اس کو balance نہیں کر سکیں گی ٹھیک ہے اچھا ترین سب مفتہ صاحب ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت میں آنے کے بعد ہماری پہلی ترجی آئی ایم ایف پروگرام کی بھالی تھی ہم نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے اور پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے جو معایدہ کیا تھا پھر خلاف ورزی کی تھی کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ ملا رہے ہیں کل تک آئی ایم ای پروگرام پر تانے کسنے والے آج آئی ایم ای پروگرام کے کسیدے پڑھنے پر آگئے ہیں تو کیا عوام کو آئی ایم ایف کے کرزوں کے بوجھ سے لے دبانے والے جو مفتہ صاحب ہیں ہم کہہ سکتے کہ اپنے اقدامات کا دفاع کرنے لگے ہیں اور ہمیشہ کی طرح الزام تراشی اور الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کر کے چلی گی پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا وقت پہ یا وہ کر دیا یہ اس کی ورس سے ہو رہا ہے یہ پولٹکس ہے آپ دیکھیں نا انہوں نے جنوری پہلے تو مفتہ صاحب کے اپنی جو ہیں بڑی کرٹیکل تھی آئی ایم ایف کے اوپر باقی جو میں نے آپ کو پانچ شے لوگوں کی بات کی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم یہ کاغذی پاڑ دیں گے تو اب تو دیکھیں ہم تو جو ہم نے پروگرام کیا ہوا تھا ہم نے تو ستمبر میں ختم کر دینا تھا ایم ایف کا پروگرام اور جو میں نے کیا تھا وہ پڑھ لیں آپ میں نے کہا تھا کہ میں دو ڈھائی روپے اور جولائی کے بیچ میں ٹی رف بڑھاؤں گا بیس اس کا الیکٹرسٹی کا اور یہ جو تھے سات سو بلین کے جو نئے ٹیکسز جو انہوں نے پچھلے مارچ میں کہتے ہم نے اس کو ساڑھے تین سو کیا اور اس میں سے ہم ڈیڑھ سو بلین اور کرتے کیونکہ وہ جس میں ہمارا جسرا فرٹلائزر بغارہ کے بارے انہوں نے کہا کہ آپ سبسیڈی نکالیں اس میں سے اور اس کو بیسکلی ٹارگیٹ سبسیڈی دیں اس بیسز پہ ہم تو براڈننگ آف ٹیکس بیسز پہ جا رہے تھے ہمارے فورٹی تھری ملین ہم نے نئے ٹیکس پیرس کے ڈیٹا چھوڑ کے گئے ان کے پاس ہم نے چودہ سو عرب روپیہ ایک سال میں اڈیشنل ٹیکس کیا تھا اس سال میں ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم انیس سو سے دو ٹریلین اور ٹیکس ہم کرتے ایٹ ٹریلین سے ہم تجابس کرتے یہ تو اس کو پیچھے لے کے آگئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کیوں لے کے آئے ہیں بکوز یہ انہوں نے فکس ٹیکس پہ لے کے چلے گئے ریٹیلرز کو ہم تو پروگریسیف ٹیکسیشن میں بلیو کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں ہم جو ان کے ساتھ پوزیشن لیتے تھے آئیم ایف کے ساتھ وہ پروگریسیف قسم کی پوزیشن لیتے تھے اور ہم ہمارے پاس جو دلائل ہوتے تھے وہ پھر ان کو ہم قائل کرتے تھے لیکن یہ تو بالکل اتنے پریشر میں آگئے کہ انہوں نے ہر جو چیز انہوں نے کہی انہوں نے کر دی اچھا اب یہ جو سلاب کی صورتحال ہے ملک بھر میں خاص طور پر یہ جنوبی پنجاب ہے اب ہر سے پاکستان کو ترین صاحب امداد بھی موصول ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود متاثر ان تک امداد پہنچ نہیں رہی ہے وبائی امراض بھی بڑھ رہے ہیں ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں اچھا راشن کی لالش دے کر خوات ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے سرکار بہت بری بات ہے اور اس میں دیکھیں اور ایفیشنسی اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ان کو انجیوز کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے چیرمن عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں سانیہ نشتر کو لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے ان کے جو کریڈبلیٹی ہے جو انہوں نے حساس میں کیا اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ ہم حکومتوں کے طرح کریں گے لیکن ہم ان میں سے باقی لوگوں کو اس بیچ میں انوالل کریں گے تاکہ یہ ٹرانسپیرنسی بھی رہے اور یہ جو ہے لوگوں تک یہ پیسے پہنچیں اور انہوں نے ساڑھے پانچ بلین تو ڈھائی گھنٹے میں کر دیا لیکن اور بھی کریں گے وہ اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف پنجاب اور کیپی کے لیے کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ کے لیے بھی کریں گے اور بلوچستان کے لیے بھی کریں گے اور سب کے ساتھ سب حکومتوں کے ساتھ مل کے کریں گے یہی ہے ہمارا جو ایک قسم سے موٹیویشن ہونی چاہیے سے رہیں ان کو ہم ہیلپ کریں اور جلدی ہیلپ کریں اور اس میں میں ضرور یہ کہوں گا پرائیوٹ سیکٹر کے آپ ہی بڑھ چڑھ کے ہیلپ کریں انجیوز کے طرح کریں بڑی بڑی اچھی انجیوز ہیں جو کہ اس کام میں مصروف ہیں ٹھیک ہے چطرین سبھی جو موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے تمام شرائط مان لی ہیں جیسے کہ اب آپ بھی ذکر کرے تھے اب ظاہری بات ہے اس کے لئے نتائج ہوں گے اب آم کو بھگتنا پڑیں گے تو ہم کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرل بجلی مزید مہنگی ہوگی یا پھر ایک سیدھا سا سوال کے جو کہ بڑا مشکل بھی ہے کہ دو ہزار تئیس کا جو سال ہے ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا سال ثابت ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا اور ہوگا آپ نے دیکھنا ابھی پہلے تو انہوں نے ساڑھے گیارہ فیصد کہا تھا کہ ہماری ایوریج انفلیشن ہوگی پورے سال ابھی حکومت نے سٹیٹ بینک نے انیس اشارہ نو فیصد کہہ دیا بیس فیصد انہوں نے کہا ہے ایوریج ہوگی یہ کبھی ایوریج اتنی نہیں ہوئی پچھلے پتہ نہیں سنتالیس سالوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں میں تو ایک تو مہنگی تھی دوسری چیز میں آپ کو اور بتا دوں وہ بیڈ نیوز ہے لیکن دینی تو پڑے گی اب اگر ساڑھے گیارہ فیصد کے انفلیشن پہ انہوں نے ڈیٹ سرویسنگ جو ہے تین اشارہ نوٹ ٹریلین کی اگر انہوں نے بجٹ کی ہے اور انیس بیس بیس سے یہ خود کہہ رہا ہے سٹیٹ بینک یہ اتنی اب ہوگی تو اس کا مطلب ڈسکاونٹ ریٹ بھی بڑے گا یہ ابھی ساڑھے پندرہ ہے تو ہو سکتا یہ اٹھارہ ہو بیس ہو ساڑھے پندرہ سولہ بھی رہ گیا ہے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک سے ڈیڑھ ٹریلین روپیہ ان کو اور ٹیکس لگانے پڑیں گے تو nothing is going to be very easy for پاکستان پاکستانیوں کے لیے یہ ساڑھے آٹھ سو کی لیوی بھی لگے گی یہ کوئی تقریباً ڈیٹ ٹریلین کا یہ جو آپ کا ڈیٹ سروسنگ وہ بھی بڑے گی اور ظاہر ہے جو ہم کیونکہ خرش کریں گے ابھی اپنے یہ غریب عوام پہ جو فلٹ سے متاثر ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ جو سرپلسز ہیں یہ بھی کم ہوں گے تو یہ سارا کچھ پورا کرنے کے لیے شاید ان کو اور ٹیکسز لگانے پڑیں جی لاسٹ میں میں بس 30 سیکنڈز ہیں پھر آپ نے کہا یہ بڑے گا پھر وہ کم ہوگا ان کی جو حکومت والوں کی ڈھٹائی ہے وہ کم ہوگی ان کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں وہ کم ہوں گے یا اسی confidence کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی پر آئیں گے اور بڑے بڑے دعوے کر کے چلے جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو ابھی ان کے لیے جو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ جس طرح اٹھارہ میں نے پورا ایک میس کریئٹ کیا تھا اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ ابھی بھی ایسے ہی کریں گے اور آنے والے جو حکومت ہوگی ان کو گند صاف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے شوکر ترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کے ساتھ اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بار ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے